سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دیوے لائک اللہ کریں گے اور صلاحیت پیدا کریں افثانہ خاص تحریر مہارت پر مبنی سرگرمی ہے افثانہ عدب کی نصری صنف ایڈگر ایلنپو کے مطابق افثانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں لیکن عدبی اسطلاح میں یہ لوک کہانی کی ایک خسم ہے ناویل نگار ناویل زندگی کا کل اور افثانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے جبکہ ناویل اور افثانے میں توالت کا فرق بھی ہے اور وحدت تاثر کا بھی افثانے کو کہانی بھی کہا گیا ہے لیکن موجودہ عدبی تناظر میں افثانے سے مقصود مختصر افثانہ ہے جو کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا آدھی نشست میں پڑھا جاتا ہے افثانہ دراصل ایک ایسا خصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ زندگی کے کسی اہم پہلو کو مختصرن اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے اس کی ترطیب میں اجزاء ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے اور ان میں سے وحدت تاثر کو زیادہ اہمیت حاصل ہے افثانہ زندگی کے کسی ایک واقعہ یا پہلو کی دو خلاخانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے ایسی تحریر جس میں اختصار اور اجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں وحدت تاثر اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے افثانہ ایک ایسی بیانیاں سنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے جسے خاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو اور جس سے وہ تمام غیر جو ضروری اجزاء نکال دئیے گئے ہوں جو تاثر خائم رکھنے میں معبون نہ ہو سرگرمی نمبر ایک ایڈنگر ایڈگر ایڈنپو کے مطابق افثانہ کیا ہے سرگرمی نمبر دو افثانہ اور نویل میں کیا فرق ہے سرگرمی نمبر تین عدوی اسطلاح میں افثانے کو کیا کہا جاتا ہے سرگرمی نمبر چار افثانے کی تعریف اپنے لفظوں میں لکھئے پہلے کا جواب ہے ایڈگر ایڈنپو کے مطابق افثانہ ایک جھوٹی کہانی ہوتی ہے دوسرا ایڈگر ایڈنپو کے مطابق نویل زندگی کا کل ہے اور افثانہ زندگی کا جز ہے تیسرا ہے عدوی اسطلاح میں افثانہ ایک لوگ کہانی ہے یا پھر افثانہ زندگی کے کسی ایک واقع یا پہلو کی وہ اخلاحانہ اور فنی پیشکش جو اموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے چوتھے کا جواب ہے افثانہ ایک ایسی بیانیہ سنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے جیسے خاری کو متاثر کرنے کے لئے لکھا گیا ہے اور مشک کریں کوئی افثانہ حاصل کر کے پڑھیں اور اس کا خلاصہ اپنے جملوں میں لکھیں اور تخیلاتی بنیں چیلنج دور حاضر کے کم از کم پانچ افثانہ نگاروں کے نام لکھئے پہلے کا جواب ہے افثانہ زمیر کے آواز انسان کے اندر اُبھرنے والی زمیر کے آواز پر مبنی ہے افثانے کے مرکزی کردار مشہود کی کار سے بچہ کچل گیا تھا بچہ مشہود جائے حادثہ سے بڑی تیزی سے کار لے کر گھر تو آ گیا مگر ساری رات کرب میں مبتلا رہا بار بار اس کا زمیر اسے تہوکے دیتے رہا کہ اس سے بڑا عظیم گناہ ہوا ہے اگلے روز کے اخبار میں بچے کے انتخال کی خبر پڑھ کر تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا وہ پس و پیش میں تھا کہ کیا کرے سوچتا تھا کہ ماں سے جا کر اپنی غلطی کا اطراف کرے مگر حمد نہ ہوتی تھی آخر کار اس نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اس نے بمبائی جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کی دلچسپیوں میں دل کا یہ بوجھ اتر جائے گا مشہود نے تجوروں سے نوٹے کی ایک گڑی نکالی اور واسکوٹ کی جیب میں رکھ کر دوستوں سے رخصت ہونے کیلئے نکلا چوک سے گزرا تو کوئی میرا لگا ہوا تھا بچے کھلوں نے مٹھائیاں لیے آ جا رہے تھے یہ منظر دیکھ کر مشہود کو اچانک پھر وہی حادثے کا شکار بچہ یاد آگیا چلتے چلتے وہ ایک جگہ ٹھہر گیا اسے لگا کہ یہ تو وہی محلہ ہے جس کے بارے میں اغبال میں چھپا تھا اچانک اس نے بمبائی جانے کا ارادہ بدلا اور اس مکان پر پہنچ گیا حادثے کے شکار بچے کی ماں سے ملاخات ہوئی تو مشہود نے معذرت اور اغبال جرم کرتے ہوئے بچے کی ماں کو کچھ رخم دینے کی پیشکش کی مگر ماں نے انکار کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا بچہ صحیح سلامت ہے اغبال کی خبر غلط ہے مشہود کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے موت کے چنگل سے چھڑا لیا ہو اس نے سوچا کہ اگر میں ضمیر کے آواز پر یہاں نہ آتا تو زندگی بھر خود کو مجرم سمجھتا رہتا مشہود نے نوٹوں سے بھرا لفافہ بچے کے ہاتھ میں دیا اور دروازے کی طرف چل دیا مشہود محفثانہ نگار پریم چین کرشن چیندر راجیندر سنگ بیدی سادت حسن منٹو خورت اللہ انہیدر اسمت چختائی علی عباس حسینی ڈاکٹر راہی معصوم رضا حامد حسن خادری وغیرہ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ